اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القاہلون ولا يحسین عمائه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون الذی لا يدرکه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذی ليس لصفته حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت معلوم ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح براشمته وودداب بالسخور ميدان آرده ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا مولا تقنین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین لا سی جمع بقیت اللہ الاعدم روحی وارواحنا لطراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت وعلا اعدائهم من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعده فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و کلامه المتین وقوله الحق و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بے امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاللائک یقرؤون کتابه ولا یظلمون فطیلا درود پر دیجئے محمد اعضاء نگرامی قدر اعضاء نگرامی قدر اعضاء نگرامی قدر آنچھوی کڑی ہے اور موضوع سخن عقیدہ امامت اور سید الشہدہ کے حوالے سے آپ کے سامنے چند معروضات کو بیان کیا کہ کس انداز سے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام امامت کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے اس سفر کو جاری رکھے ہوئے کس انداز میں سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام اپنے اس مارکے میں اپنے اس سفر میں اپنی اس شہادت کے ذریعے سے امامت کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہوئے رضا راتے ہیں لیکن ایک بات یہاں پر غور طلب ہے اور قابل بیان ہے قابل فکر ہے وہ یہ بات ہے کہ سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام اپنے انصار کے ساتھ دروت پڑھ دیجئے امام کی ذات پر نہیں پڑھتا مل کر محمد والے محمد سب مل کر باواد بلند تروت پڑھ دیجئے اللہم صل علیہ محمد کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب اور انصار کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں دیکھئے کربلا کی جو تاریخ ہے کربلا کی جو تصویر ہے کربلا کے مارکے کو جو ہم تک پہنچایا گیا ہے یہ کیسے درست سمت اور درست انداز کے اندر ہمارے پاس پہنچتی ٹھیک ہے کہ سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام امامت کی جڑوں کو اپنی جگہ پر لے کر آنا چاہتے تھے اور یزید جیسے فاسق اور فاجر انسان کے سامنے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کھڑے رہے یہ کام اس سے پہلے نہ ہو سکا نہ مولا کائنات کے دور میں نہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں کیونکہ حالات اتنے سازگار نہیں تھے اور وہ لوگ اتنے بےوقوف بھی نہ تھے جتنا بےوقوف یزید تھا لہذا سید الشہدہ ظاہری اعتوار سے بھی بات کی جا رہی ہے عالم غیب سے کیا احکامات تھے عالم غیب سے کہاں رکنا تھا کہاں چلنا تھا کہاں کیا کرنا تھا وہ ایک الگ بات ہے لیکن ظاہری اعتوار سے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے پر آگئے یا یہ کہا جائے کہ یزید سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آگیا امام حسین تو یزید کے مقابلے پر نہ آئے کیا مطلب مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کروں گا بیعت کا انکار کر دیا یعنی کیا مطلب اس خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا ویسے بھی جو شرائط سلح کے اندر امام حسن علیہ السلام رکھ چکے تھے اس کے بعد یزید کی کوئی جگہ بندی بھی نہ تھی تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید شہدہ امام حسین علیہ السلام امامت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن آقا آپ تو شہید ہو گئے ظاہری اعتبار سے آپ اس دنیا سے چلے گئے آپ کے جتنے سادھی تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تو اب آپ کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا آپ کے اس کام کو جہد کون دے گا اینگل کون دے گا تو سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا اس سوال کا جواب کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر جناب زینب کبرا اگر امام سید سجاد نہ ہوتے تو کربلا جس طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے اس طریقے سے موجود نہ ہوتی چلیے کوفہ میں شام میں کربلا سے کوفے کے رستے میں کوفے سے شام کے رستے میں شام سے کربلا کے رستے میں سید سجاد کیا تعریف کراتے ہیں کیا تعریف کراتے ہیں سید سجاد سید سجاد کہہ رہے ہیں جو شخص آیا قرآن کو جانتا تھا نبی کا کلمہ پڑھتا تھا سید سجاد نے کہا یہ بتا تُن آئے تطہیر پڑھی ہے اللہ اکبر کہنے لگا پڑھی ہے کہا کہ یہ بتا آئے تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی ان کی شان میں نازل ہوئی ہماری شان میں نازل ہوئی کہا کہ تُنہیں یہ آیت پڑھی ہے آئے ولایت پڑھی ہے کہا کہ ہاں آئے ولایت پڑھی ہے کہا کہ یہ بتا آجائے ولایت کس کی شان میں نازل ہوئی اس کے جت کی شان میں نازل ہوئی یا میرے جت کی شان میں نازل ہوئی جب ازان دی گئی ازان کے موقع پر سید سجاد نے ایک مرتبہ روک دیا کہا کہ یہ بتلایا جائے کہ یہ جو ازان میں نام لیا جا رہا ہے یہ اس کے نانا کا نام ہے یا ہمارے جت کا نام ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ہزار ہاں موقع پر سید سجاد صرف ایک ہی تعارف کرواتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھو جنہیں شہید کیا گیا وہ تمہارے رسول کا نواسہ تھا تو اگر سید سجاد اور جناب زینب قبرہ کربلا کو جہت نہ دیتے کربلا کو اینگل نہ دیتے کربلا کی حقیقت کو نہ بتلاتے تو یہ امامت اس طریقے سے ہمارے پاس آج موجود نہ ہوتی اخیرہ امامت اور سید شہدہ سید شہدہ کی قربانی اس کے ساتھ ساتھ جناب زینب قبرہ جناب امام سجاد جس انداز کے اندر اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں جس انداز کے اندر اس کو سمجھا رہے ہیں ورنہ اسی کربلا کو آپ دیکھئے کس کے سانداز سے سمجھایا گیا کس کے سانداز سے انٹرپریٹ کیا گیا کس کے سانداز سے اس کی تفسیر کی گئی کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ایسا تھا ویسا تھا قیام کر لیا گیا یوں ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا لیکن سید سجاد نے صرف ایک بات بتلائی کہ جو شہید ہو گئے وہ رسول کے نوازے تھے جو شہید ہو گئے وہ خاندانِ اسمت و طہارت تھے جنہیں اسیر کیا گیا ہے وہ خاندانِ اسمت و طہارت کی مستورات ہیں کس انداز کے اندر جنابِ سید سجاد جنابِ جانبِ قبرہ اس کی تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو لہذا ولایت اور امامت سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام اس کی جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں کس انداز کے اندر مضبوط کر رہے ہیں کہ یہ پورے واقعے کو ایک ہی نگاہ سے دکھا جائے گا یہ نہ سمجھا جائے کہ آشور کے دن یہ تحریک ختم ہو گئی آشور کے دن ہی بنیاد پڑ گئی نہیں یہ بنیادیں اپنی جگہوں سے ہلائی جا سکتی تھی انہی بنیادوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر مٹی بھرنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ جناب سید سجاد اور شہزادی زینب کو برا کہ اب ان بنیادوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا کہ اب ہر کوئی جس کی مرضی آئے جیسے مرضی آئے اپنے اعتبار سے کربلا کی تفسیر نہیں کر سکتا تفسیر وہی ہے جو جناب سید سجاد نے بتلا دی اور وہ کیا تفسیر ہے وہ ایک ہی تفسیر ہے کربلا میں جو شہید ہو گئے وہ محمد کے نواسے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا کام کیا کیا جناب سید سجاد نے ایک تعارف کرواتے رہے دوسرا گریہ کرتے رہے کہا کہ دیکھو کربلا کے دو اہم چیزیں ہیں یہ بات جان لو کہ کربلا میں مظلوم کون تھا کربلا میں شہادت کسے دی گئی اور دوسری یہ بات جان لو کہ کربلا کے مالکے کے بعد کرنا کیا ہے حسین پر گریہ کرنا ہے اب اس کے بعد اپنی اعتبارات سے اپنے اعتبار سے اپنی سمجھ پہ اپنی عقل سے تفسیر کربلا نہ کیجئے گا یہ اخیرہ امامت اور سید الشہدہ کس انداز کے اندر آگے چل رہے ہیں امامت جس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کیا کوئی نقلی دلیل ہمارے پاس موجود ہے اچھا نقلی سے مراد اردو والا نقلی نہیں ہے یہ عربی والا نقلی ہے اردو میں نقلی کا مطلب ہوتا ہے جالی نہیں جالی نہیں نقلی سے مراد یہ ہے کہ آیا کوئی دلیل آئیم اعتھار علیہ السلام کی جانب سے ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ تم لوگ امامت کے قائل ہو جاؤ جس میں یہ ارشاد کیا گیا ہو جس میں یہ بتلایا گیا ہو کہ دیکھو یہ امامت تمہارے لئے ضروری ہے ہاں اس دلیل کے اندر بھی اگر سمجھایا گیا ہے تو انسان کی عقل کو جھنجوڑا گیا ہے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور امام نے اسے کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دیکھیں امامت کتنی ضروری ہے اس دنیا کے اندر انسان کا کوئی امام ہونا کیوں ضروری ہے اور ظاہر سی بات ہے جب علت سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں ضروری ہے تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ امام کیسا ہونا چاہیے تم میں سے کوئی کیا کرتا ہے رستہ تیہ کرنے کے لئے جاتا ہے چند فراسخ چند میل چند کلومیٹر تیہ کرنا چاہتا ہے ایک سفر پر جانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اپنے لئے کوئی رہنما ڈھونڈتا ہے اپنے لئے کوئی گائیڈر ڈھونڈتا ہے اچھا اب وہ کون ہوتا ہے گائیڈر بات یہ ہو رہی ہے کہ رستہ معلوم نہیں ہے اب یا تو انسان کسی ڈرائیور کو لے جائے گا یا آج جدید دور ہے تو انسان گوگل میپس کھول لے گا کوئی اور میپ کھول لے گا کوئی اور اپلیکیشن کھول لے گا بہرحال اسے اپنا رستہ تیہ کرنے کے لئے کسی رہنما کسی گائیڈر کی ضرورت ہے ورنہ بھٹک جائے گا ٹھیک ہے نا امام فرماتے ہیں وَأَنْتَ وَأَنْتَ اَجْحَلُوْا اور تم کیا ہو زیادہ جاہل ہو کسی سے زیادہ جاہل ہو وَأَنْتَ اَجْحَلُوْا مِنْ تُرُقِ الْعَرْضِي مِنْ تُرُقِ السَّمَا تم آسمان کے رستوں سے زمین کی رستوں کی نسبت زیادہ جاہل ہو جب زمین کے رستے کی نسبت سفر تیہ کرنا چاہتے ہو تو کوئی رہنما کوئی لیڈر کوئی گائیڈر ڈھونتے ہو کہ جو تمہیں رستہ بتلائے ارے تم آسمانوں کے رستوں سے تو اور بھی زیادہ جاہل ہو تو جب آسمانوں کے بارے میں باتیں کرنی ہے جب جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے کونسی چیز جنت کی طرف لے جانے والی ہے کونسی چیز جہنم کی طرف لے جانے والی ہے تو وہاں پر تم اپنا کوئی گائیڈر تلاش نہیں کرتے وہاں پر تم اپنا رہنما نہیں ڈھونتے وہاں پر تم اپنا سرپرست نہیں ڈھونتے زمین کے رستے کے لیے تو اپنی ہدایت کے لیے کسی کو ڈھونڈ لیتے ہو لیکن جب آسمان کا رستہ تیہ کرنا ہے تو کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں جب زمین کا رستہ تیہ کرنا ہے تب تو تم اپنے لیے رہبر اور اپنے لئے لیڈر اور اپنے لئے گائیڈر تلاش کرتے ہو کہ کوئی رستہ بتلائے لیکن جب آسمانوں کے رستوں کی بات ہونی ہے تب کسی کو نہ ڈھونتے ہیں اچھا کوئی آ کر سوال کرے کہ یا علی آپ کو بھی تو آسمان کے رستوں کی ضرورت ہے آپ بھی آسمان کے رستوں کے لئے کسی گائیڈر کو تلاش کر لیں تو آج اب نہیں امیر المومنین کی صدا آئے کہ میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اور یہی نہیں ہے صرف بلکہ امیر المومنین تو اپنے علم کا اعتراف کیسے کیسے کر چکے اگر میرے لئے مسندہ تلافت بچھائی جائے اگر میرے لئے مسندہ حکومت بچھائی جائے میں توریت والوں کے لئے توریت سے فیصلہ کروں گا انجیل والوں کے لئے انجیل سے فیصلہ کروں گا زبور والوں کے لئے زبور سے فیصلہ کروں گا اور قرآن والوں کے لئے قرآن سے فیصلہ کروں گا یہی نہیں بلکہ فرمایا اللہ اکبر کیا جملہ ہے کون سمجھے اس کی معرفت کو اس فقرے کی معرفت کو کون سمجھے کیا فرما رہے ہیں امیر المومنین اگر میرے لئے حجابوں کو ہٹا دیا جائے ہمارے درمیان حجاب ہے نا ہم اس سے آر پار نہیں دے سکتے جب دیوار ہو دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے کجا آسمان کی باتیں کجا زمین کے کسی اور خطے کی باتیں ارے ہم تو پردے کے آر پار نہیں دیکھ سکتے امیر المومنین فرماتے ہیں لو کشف علی الغتاؤ اگر میرے لئے پردے ہٹا دیے جائیں کون سے پردے یہ زمین کے پردے نہیں آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں مزدد تو یقینہ علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوگا یعنی کیا مطلب یعنی علی پردوں کے بغیر بھی پردوں کے ساتھ بھی ایک جتنا ہی جانتے ہیں لو کشف علی الغتاؤ مزدد تو یقینہ تو آپ سمجھ میں آیا کہ آسمان کے رستے کے لیے کسی رہبر کی کسی ریڈر کی کسی گائیڈر کی ضرورت ہے اور ہو تو کیسا ہو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے لیے ہجابات ہٹ جائے اسے کوئی فرق نہ پڑے اس لیے کیونکہ وہ ہجابوں کے ساتھ بھی ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا ہجابوں کے بغیر دیکھتا ہے ہے نا یہ ہے امامت یہ ہے ولایت یہ ہے عقیدہ امامت کہ اگر انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہدایت کی طرف لے کر جانے والی ہے تو پھر اہل بیعت کے در پر آنا ہوگا پھر اس کے بعد اس کے در پر آنا ہوگا جسے رسول اپنا جانشین بنا کر گئے تھے تو ایک شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اسعودہ نام تھا اس شخص کا اور آنے کے بعد اپنے جرم کا اعتراف کرنے لگا کہ انی سرکتو یا امیر المؤمنین انی سرکتو اے امیر المؤمنین میں نے چوری کی ہے تو گناہ کر لیا تھا جانتا تھا کہ کس کے پاس آکے اعتراف کرنا ہے جانتا تھا کہ کس کے پاس آکے اعتراف کرنا ہے ہور نے بھی گناہ کیا تھا نا کل ہور کے بارے میں فرمایا تھا اسے بھی پتہ تھا کہ گناہ کر لیا ہے مافی کس کے وسیلے سے ملنے والی ہے یہ شخص آیا اسعودہ نام ہے اس کا امیر المؤمنین کے خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا انی سرکتو یا امیر المؤمنین میں نے چوری کی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھی جوڑتا چلا چاہوں ایک اور شخص بھی بلکل ایسی جیسا ایک واقعہ ہے جو مرتصم اباسی خلیفہ اباسی مرتصم اس کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا انی سرکتو اے خلیفہ وقت میں نے چوری کی ہے بس یہ کہ وہ جانتا نہیں تھا کس کے دروازے پر جانا ہے لیکن اباسی خلیفہ بہتر جانتا تھا ابھی تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ امیر المؤمنین کے در پر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ انی سرکتو یا امیر المؤمنین میں نے چوری کی ہے امیر المؤمنین نے پھر فرمایا پھر پوچھا ایک بار پھر پوچھا کہا کہ کیا تو نے چوری کی ہے کہنے لگا کہ نعم انی سرکتو ہاں میں نے چوری کی تیسری مرتبہ امیر المؤمنین نے پھر گناہ کا اعتراف لیا کہا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے انی سرکتو میں نے چوری کی دیکھیں یہ فقہ کے اندر ایک قائدہ موجود ہے اور وہ کیا ہے اب بات آگئی ہے تو میں عرض کرتا چلو اگرچہ میرے موضوع سے زیادہ مرتبط نہیں ہے وہ کیا خلیفہ وقت تھے امیر المؤمنین ظاہری طور پر بھی خلیفہ وقت تھے اور ویسے تو تھے ہی امیر المؤمنین تو اگر حد جاری ہوگی اسلامی طور پر جو سزا ہے جو حد ہے جو پینلٹی ہے جو جاری ہوگی تو وہ کب جاری ہوگی کہ جب کسی کا شرعی طور پر ظلم جرم ثابت ہو جائے گا ٹھیک ہے نا بات واضح ہے اگر کوئی شخص آ کر امیر المؤمنین کے پاس آ کر کہے کہ بھائی فلا شخص نے چوری کی ہے تو امیر المؤمنین اس سے کیا کریں گے بھائی گواہ لے کر آؤ کیا کرو گواہ لے کر آؤ ٹھیک ہے نا گواہی کے بغیر یہ جو تم اعتراف کرنا چاہ رہے ہو جو تم الزام لگانا چاہ رہے ہو فلا شخص پر کہ اس نے فلا گناہ کیا ہے اس پر حد جاری کی جائے اسے سزا دی جائے اسے پینلٹی دی جائے یہ جاری نہیں ہو سکتی حد اس وقت تک جب تک یہ جرم ثابت نہ ہو شرعن اور شرعن کیسے ثابت ہوگا جب تک گواہ نہ ہو کہیں پر دو چاہیے کہیں پر ایک چاہیے کہیں پر چار چاہیے جہاں پر جتنے گواہ چاہیے جیسا جرم ہے ویسے گواہ ہے ٹھیک ہے نا اب مجھے اس تفاصیل میں نہیں جانا کہ کہاں پر کتنے گواہ چاہیے لیکن اگر مجرم خود آ کر اعتراف کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو وہاں پر اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے یہ فقہ کا ایک قائدہ ہے ایک رول ہے احکام شریعت میں سے ایک حکم ہے اگر مجرم خود آ کر اس بات کا اعتراف کر لے کہ میں نے فلا گناہ کیا ہے تو اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ قائدہ جاری ہوتا ہے اقرار العقلاء على انفسهم اگر کوئی بھی آقل اقل مند شخص آ کر اپنے ہی گناہ کا اپنے ہی گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو کیا ہے؟ یہ حکم اس کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے یعنی کیا مطلب اس کے جو بھی اثرات ہیں اس کے جو بھی پینلٹیز ہیں جو بھی سزا ہے جو بھی حد ہے وہ اس شخص پر جاری ہو جائے گی ٹھیک ہے امیر المومنین نے تین مرتبہ اس سے اعتراف لے لیا اس کے گناہ کا کہنے لگا ہاں میں نے گناہ کیا ہے امیر المومنین نے کہا آؤ اب جو چور کی حد ہے وہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی چاہے مدکر ہو چاہے مونس جو بھی جنس سے ہو اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ کٹے جائیں گے جب اس نے گناہ کا اعتراف کر لیا امیر المومنین نے اس کے ہاتھ کٹے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہاتھ میں لیا اور چلتا گیا کہاں چلتا گیا؟ کوفے کی گلیوں میں چلتا گیا اچھا یہ شخص ہاتھ کٹتی ہے امیر المومنین نے خود آ کر اس نے گناہ کا اعتراف کیا تھا چلتا گیا رستے کے اندر جا رہا ہے ہاتھ کی انگلیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور فضائل پڑتے ہوئے جا رہا ہے قطعانی امیر المومنین امیر المومنین نے میرے ہاتھ کٹے ہیں قائد غرر المحجلین قائد غرر المحجلین نے میرے ہاتھ کٹے ہیں یعصوب الدین میرے ہاتھ کٹنے والا ہے امیر المومنین کے فضائل پڑتے ہوئے جا رہا ہے کہ میرے ہاتھ اس نے کٹے ہیں کہ جو مومنین کا امیر ہے میرے ہاتھ اس نے کٹے ہیں جو رسول کا جانشین ہے میرے ہاتھ اس نے کٹے ہیں جو حسنین کا بابا ہے اللہ اکبر فضائل پڑھتے ہوئے جا رہا ہے ایک مرتبہ حسنین کلیمین گھر کے اندر آئے اور آ کر کہا کہ بابا رائی تو شخصا انتا قطعتہ یدہو آپ نے اس کے ہاتھ کٹ دیئے تھے یحمدک فی الطریق رستے کے اندر آپ کی حمد اور آپ کی تعریفیں کرتا ہوا جا رہا ہے اللہ اکبر امیر الوامنین نے کہا اچھا کہا کہ ہاں بلایا جائے امیر الوامنین نے ایک شخص کو بھیجا کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے کر آؤ وہ جو میرے فضائل پڑھتے ہوئے جا رہا ہے اپنے ہاتھوں کے کٹنے کے بعد اسے بلا کر لے کر آؤ میرے پاس امیر الوامنین نے اس شخص کو بلوایا کہا کہ اے شخص میں نے تیرے ہاتھ کٹ دیئے تو نے جرم کیا تھا میں نے تیرے ہاتھ کٹ دیئے تو میرے فضائل پڑھ رہا ہے اللہ اکبر دیکھئے جب معرفت اور محبت اس انداز کی ہونا تو پھر اس کے بعد حکم شریعت انسان کو ضرر نہیں پہنچایا کرتا بلکہ انسان امیر الوامنین کے فضائل پڑھ رہا ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ کٹ دیئے تو میری فضیلتیں پڑھ رہا ہے کہا کہ یا علی کیا کروں میرا دل آپ کی محبت سے سرشار ہے ایک پرتبہ روایت کے جملے ہیں کہ امیر الوامنین نے اس کی ہاتھوں کی انگلیاں چکارٹ دی تھی رکھی ساتھ میں رکھی جہاں سے جدہ ہوئی تھی وہی پر رکھی ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار نے دعا کو خبول کیا جہاں جیسی انگلی جدہ ہوئی تھی ویسی جڑ گئی مجھے نئی معلوم جس کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی تو وہ علی کے ویسے فضائل پڑھ رہا تھا جب علی نے ہاتھ کی انگلیاں جوڑ دی ہوگی تو کیسے فضائل پڑھ رہا ہوگا ایک مطبہ درود پر دیجئے محمد اور آل محمد کے ذاتھ امیر الوامنین یہاں پر امیر الوامنین نے یہ بات بھی بدلائی کہ دیکھو شک اور شبہ آننا آنے پائے کام تم دیکھ رہے ہو دیکھنے میں تمہیں لگے گا کہ خدای کام ہے لیکن متوجہ رہنا ہاتھ میں نے پروردگار کی طرف بلند کیے تھے کوئی شک اور شبہ نہ آنے پائے ہم جو کام کرتے ہیں پروردگار عالم نے ہمیں اختیارات اختیارات دیئے ہیں بے اذن پروردگار کیا کرتے ہیں یہ ایک حادثہ ایک واقعہ ایک داستان کہ جس میں ایک شخص آ کر کس سے دعویٰ کر رہا ہے کس سے اقرار جرم کر رہا ہے امیر المومنین سے بلکل ایسے ہی ایک مرتبہ ایک شخص کس کے پاس آیا موتسے میں ابباسی عرض کیا موتسے میں ابباسی کے پاس آیا آ کر کہنے لگا کہ انیس سرق تو میں نے چوری کی ہے اچھا اب موتسے میں ابباسی چونکہ اس جگہ پر بیٹھ گیا تھا جو کسی اور کی تھی جانتا نہیں تھا کہ حکم پروردگار کیا ہے پریشان ہو گیا کیسے فیصلہ کیا جائے اچھا امیر المومنین کے پاس جب آیا تھا شخص تو امیر المومنین نے کسی سے پوچھا نہیں تھا کہ یہاں پر کیا کیا جائے گا جو حکم تھا جاری کر دیا اس لیے کہ حاکم وقت امیر المومنین ہی تھے لیکن جب غاصب خلافت پر آ جاتا ہے تو پھر جانتا نہیں ہے اپنے درباریوں میں جو بھی لوگ موجود تھے سب سے سوال کرنے لگا جتنے بھی علماء موجود تھے اس کے پاس سب سے سوال کرنے لگا کیا حکم ہے اس کا کیا حج جاری کی جائے گی کیسے سزا دی جائے گی ایک شخص نے کہا کہ پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا ہے اچھا مسئلہ کہاں تھا مسئلہ یہ تھا چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کیا کاٹے جائیں گے ہاتھ کاٹے جائیں گے مشکل یہاں پر تھی کہ یہ آیت تو موتس میں عباسی کو بھی یاد تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ در اہلِ بیعت سے جدا ہوا تھا لہٰذا جانتا نہیں تھا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے بحث ساری یہ ہے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے انگلیاں کاٹی جائے گی کلائیوں سے ہاتھ کاٹا جائے گا کوہنی سے ہاتھ کاٹا جائے گا یا بازو سے ہاتھ کاٹا جائے گا سوال کیا کہ کسی کو پاتا ہے اس آیت کے اندر پروردگارِ عالم جو کہہ رہا ہے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا تو ہاتھوں کو تو آیت ہے یہ قرآن کی ہی تو آیت ہے نکال کے دکھائیے یہاں پر حکم شریعت کہاں سے ہاتھوں کو کٹا جائے گا اگر وارث تطہیر موجود ہو وارث رسول موجود ہو تو وہ قرآن سے ہی بتائے گا کہ ہاتھ کٹا جائے گا کہاں سے کٹا جائے گا سوال کیا کس کو معلوم ہے اب کون بتاتا ایک شخص تھا ایک عالم جو اس کے دربار کے اندر درباری ملہ ہوں گے اس نے کہا کہ پروردگار نے قرآن کے اندر ایک آیت نازل کی ہے کیا آیت نازل کی ہے تم لوگ جب مسح کی بات کیے پروردگار نے دیکھیں ہمارے پاس تہارت تین طریقے سے نا ایک وضو ہے ایک غسل ہے ایک تیمم ہے ہے نا تین انداز ہے بعد اوقات ایسا ہے کہ جب وضو نہیں کیا جا سکتا ہے کچھ موارد ہیں کچھ سٹویشنز ہیں تو وہاں پر تیمم کیا جاتا ہے ایک مثال یہ ہے کہ جب مثال کی طور پر وقت بہت تنگ ہے اتنی دیر سے مثال کی طور پر آنکھ کھلی ہے فجر کی نماز کے لیے کہ آپ وضو کرنے جائیں گے تو وقت قضا ہو جائے گا نماز کا تو وہاں پر فریضہ کیا ہے کہ آپ تیمم کیجئے مٹی پر ہاتھ ماریے اور اس کے بعد ایک طریقہ ہے تیمم جو جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پروردگار نے اس کا حکم جو تیمم کا جو بیسک طریقہ ہے وہ قرآن میں بتلایا ہے کیا کہا وم سہو عائدی اکم بجو حکم وائدی اکم اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کرو اب بتائیے کہ تیمم میں ہاتھ کا مسا کہاں سے ہوتا ہے یہاں سے ہوتا ہے کلائی سے ٹھیک ہے نا کلائی سے شروع ہوتا ہے تیمم میں ہاتھ کا مسا تو اس نے کہا کہ یہاں پر پروردگار نے کہا وم سہو وجو حکم وائدی اکم چہرے کا مسا کرو جو پیشانی جبین کا مسا ہوتا ہے اور ہاتھوں کا مسا کرو تو دیکھو پروردگار نے اس قرآن کے اندر ید کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس سے مرال کلائی ہے تو اس کا مطلب کہ دوسری جگہ پر جہاں پر پروردگار نے کہا ہے کیا فکتہو آئیدی اکم ہاتھوں کو کٹا جائے تو اس کا مطلب کلائی سے کٹنا چاہیے کہا کہ اچھا ایک 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 رائے آگئی ایک نظریہ آگیا ایک جواب آگیا موتسم دوسری کی طرف متوجہ ہوا کہا کہ اچھا تم بتاؤ کیا کیا جائے گا یہاں پر کہنے لگا کہ کونیوں سے ہاتھوں کو کٹا جائے گا کہا کہ مدلیلو مل حجتو علی کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس بات کی کہ کونیوں سے ہاتھوں کو کٹا جائے گا کہنے لگا کہ وہ ترباری بللا کہا کہ پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وغسلو وجوہکم وآیدی اکم الال مرافق مرافق کہتے ہیں کونیوں کو کہا کہ پروردگار نے جب قرآن میں وضو کا طریقہ بتایا ہے ٹھیک ہے نا وضو کا طریقہ پروردگار نے قرآن میں بتلایا ہے تو وہاں پر پروردگار نے کہا ہے کہ تم لوگ اپنے چہرے کو دھو وآیدی اکم الال مرافق اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو تو وہاں پر پروردگار نے ہاتھ کی تفسیر کیے کہ کونیوں تک دھویا جائے گا لہٰذا ہاتھ اگر کٹے جائیں گے چھوڑ کے تو کونیوں سے کٹے جائیں گے اچھا اب دیکھئے حضبو نہ کتاب اللہ والے تو پریشان ہو جائیں گے یہ ساری کتابوں سے ہی تو آ رہی ہے بات یہ سب قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں ایک آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پورا قرآن سمجھنے چلے ہیں اب کیا کیا جائے موتصر میں ابباسی بھی بہتر طور پر جانتا ہے اللہو یعلم حیسو یجعل رسالتہو پروردگار بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں قرار دے ایک مرتبہ امام کو بلایا اور کہا کہ ابن رسول اللہ یہ بتلائیے کہ اس موقع پر کیا کیا جائے گا فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا چور کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے امام نے کہا کہ یہ بتلاؤ کے پروردگار نے جو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے قرآن کے اندر تو سجدے کے اندر کتنے آزہ زمین پر لگتے ہیں متوجہ ہے نا توجہ ہے کہا کہ سجدے میں کتنے آزہ زمین پر لگتے ہیں کہا کہ سات آزہ زمین پر لگتے ہیں سجدے میں کہا کہ اچھا کون کون سے کہا کہ جبین پیشانی کفین دونوں ہاتھوں کی ہتھے لیا ٹھیک ہے نا اور کیا کہا کہا کہ دونوں پیروں کے گھٹنے دونوں پیروں کے انگوٹھے اس بو ایٹ ریجلین ٹھیک ہے دونوں پیروں کے انگوٹھے دو گھٹنے دو ہتھے لیا اور پیشانی کہا کہ پروردگار نے ایک بات جان لی دوسری بات نتیجہ خود عمل جائے گا تم کو کہا کہ کیا پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہے ان المساجد لاللہ سجدہ کرتے وقت جو چیزیں ذمین پر لگتی ہیں نا مساجد کہا جاتا ہے ان المساجدہ ججدہ کرتے جو چیزیں زمین پر لگتی ہیں وہ پروردگار آلم کا حق ہے وہ پروردگار آلم کا حق ہے لہذا کوئی بھی شخص کوئی بھی جرم کر لے جب اسے سزا دی جائے گی تو مساجد کو باقی رکھا جائے گا اب چلو فَقْتَعُوا اَيْوِيَهُمَا ہاتھوں کو کاتا جائے گا کہاں سے کاتا جائے گا انگلیوں سے کاتا جائے گا کیوں اس لیے کہ ہتھیلی وہ حصہ ہے جو سجدے کے وقت زمین پر لگتی ہے اور پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہے پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہے سجدہ کرنے والے آزا پروردگار عالم کا حق ہے جو پروردگار عالم کا حق ہو وہ کسی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اسے کارٹ دیا جائے ایک مرتبہ بادشاہ متوجہ ہوا اور کہنے لگا یہی صحیح جواب ہے ارے جب در اہل بیت کی طرف آیا تب صحیح جواب کی طرف متوجہ ہو یہ ہے در اہل بیت سے متمسک رہنا کوئی بھی بادشاہ ہو جانتا تھا کہ میری کرسی نہیں ہے اور آگر بیٹھا ہوں جب کبھی پھشا تو گیا اہل بیت کے در پر ہی ہے گیا علی ابن ابی طالب کے دروازے پر ہی ہے گیا امام صادق کے دروازے پر ہی ہے اس لیے کہ صادق آل محمد ہیں یہ اگر سیدے کائنات اگر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم کی مراس اگر کہیں پر موجود ہے تو وہ انہی کے دروازے سے ملنے والی ہے قرآن سمجھانے والے یہ حضرات ہیں سمجھانے والی ہستیاں یہ ہیں اگر انسان ان کے در سے متمسک رہے گا تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا اور اگر ان کے در کو چھوڑ دیا تو اکیلا قرآن کسی کافی نہیں ہے اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم سقلین دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان تمسکتم بہما اگر دونوں کے ساتھ جوڑے رہو گے تو یہ ہے امامت یہ ہے ولایت کس انداز کے اندر امامت آگے چل رہی ہے کس انداز کے اندر امامت لوگوں کی ہدایت کرتے ہوئے نظر آتی ہے جب حکم شرعی کے اندر فز گئے تو وہاں پر اس طریقے سے ہدایت ہے جب کہیں پر دشمن آ جاتا ہے دروازے پر تو اخلاق ایسا ہے کہ وہ آ کر پھر اقرار کرتا ہوا جاتا ہے امام سجاد کا دور ہے امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا انی عبغدو کا و عبیق میں آپ سے بھی بغض رکھتا ہوں آپ کے بابا سے بھی بغض رکھتا ہوں در حقیقت علی کا ہی بغض تھا جو یہاں تک چلا رہا کہنے لگا وَأَسُبْبُقَ وَعَبِقْ آپ پر بھی سب و شتم کرتا ہوں اور آپ کے بابا پر بھی سب و شتم کرتا ہوں الْعَعَذُبِ اللَّهِ سب و شتم کرتا ہے آ کر مخاطبے کس سے جناب سجاد سے اندازہ کیجئے ہمارے اور آپ کی کیا حالت ہوتی جب کوئی آ کر ہم پر سب کرتا ہے ڈانٹا ہے گالی دیتا ہے ہم آ کر اس سے لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا ہے امام وقت کے پاس آیا ہے آ کر سب و شتم کرنے لگا جب سیر ہو چکا تمام سب و شتم کرنے سے اس کے بعد امام نے فرمایا اِنِّ اَحْسَبُقَ غَرِيبَا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تُو غریب الوطن ہے پردیسی ہے کوئی چیز چاہتا ہے کوئی مال چاہتا ہے کہیں ٹھہرنا چاہتا ہے کوئی گھر چاہتا ہے تو میں تجھے دینے کے لئے تیار ہوں پریشان ہو گیا میں انہیں سب و شتم کر رہا ہوں اور یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی چیز کی احتیاج ہے تو بتا یہ ہے اخلاق جو رسول کا اخلاق ہے نا وہ رسول کے نمائندوں میں نظر آ رہا ہے جب یہ اخلاق دیکھا ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیتا ہے یہ ہے اہلِ بیعت کس انداز کے اندر کونو لنا زینہ لا تکونو لنا شینہ ہمارے لئے باعث زینت بنو جب جاؤ نا مارکٹ میں ڈیل کرنے جاؤ کوئی معاملہ کرنے جاؤ آفس میں جاؤ جوب میں جاؤ کالج میں جاؤ یونیورسٹی میں جاؤ تمہارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے سامنے والا دیکھ کر کہے صادق آلِ محمد کا ماننے والا ہے ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے سامنے والا کہے کہ ہاں یہ علی کا چاہنے والا ہی ہو سکتا ہے یہ اہلِ بیعت کی تربیت ہے مقاتل میں بعض اوقات یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ حسین ابن نمیر جنابِ علی اکبر کا قاتل تھا سید سجاد کے خیمے میں آیا تھا امام نے اسے پناہ دی تھی بتایا نہیں تھا کہ میں تجھے جانتا ہوں وہ بھی سمجھا کہ شاید مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے جگہ دے دی جب صبح کو جانے لگا تو کہنے لگا یہ ابنا رسول اللہ آپ نے پہچانا نہیں میں آپ کے بھائی کا قاتل ہوں امام نے فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا لیکن وہ تیرا ظرف تھا کربلا میں یہ ہمارا ظرف ہے یہ ہے اہلِ بیتِ ادھار کا اخلاق یہ ہے امامت کا تسلسل یہ ہے رسول کا اخلاق جو وارثِ رسول کے اندر نظر آئے گا اور ہم ہماری ذمہ داری کیا ہے سمت وہی ہونی چاہیے جو اہلِ بیت کی سمت ہے رفتار اگرچہ دھیمی ہو یقینا ہم اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے جہاں پر اہلِ بیتِ ادھار لیکن رستہ وہی ہونا چاہیے جو اہلِ بیتِ ادھار کا ہے بس عزیزانِ گرامی وقت تمام ہوا آج مجھے اس بی بی کے مذہب پڑھنے ہیں آج ہمیں اس شہزادی پر گریہ کرنا ہے جو اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا آپ نے سن لیا یہ بہت آسان تھا جملہ کیا آج اس بی بی پر گریہ کرنا ہے جس نے کبھی اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا جانتے نہیں اس جملے کی قیمت کیا ہے آؤں گا میں مسائب کی طرف آپ لوگ گریہ کرنے میں شرما رہے ہیں شاید ابھی حارونِ مقفوف نابینہ صحابی ہے امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کا امام کے پاس آیا امام نے بلائیا اسے جب وہ امام کے پاس پہنچا امام نے کہا انشدنی اے ابا حارون نابینہ صحابی تھا اے ابا حارون ہمارے بارے میں مرسیہ پڑھو شیر پڑھو ابا حارون کہتے ہیں فانشد دھو میں نے مرسیہ پڑھا میں نے شیر پڑھے امام نے کہا یا ابا حارون انشدنی کما تنشدونا بررکا ایسے نہیں ابا حارون اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے رکت سے پڑھتے تھے اللہ اکبر امام سادق چاہتے ہیں کہ سید و شہدہ پر جب گریہ ہونا تو بلند آواز سے گریہ ہو کوئی گریہ کرنے کے اندر شرمائیں نہیں آج تو ام المصائب کو پرسا دینا ہے اللہ اکبر ام المصائب ام المصائب یعنی کیا مطلب مصیبتیں جہاں پر آ کر تمام ہو جاتی ہوں نا اسے ام المصائب کہا جاتا ہے ممتہ کیا چیز ہوتی ہے ممتہ کیا چیز ہوتی ہے خواتین بھی سماعت فرما رہی ہیں اور مرد حضرات بھی بہتر طور پر جانتے ہیں اس کائنات کے اندر ماں کون سی ہستی ہے جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے ماں کی ایک ہی دعا ہوتی ہے میرا بچہ خیر سے ہو میرے بچے کو ہو ٹھیس نہ پہنچے میرے بچے کو تکلیف نہ ہو میرے بچے کو چھوٹ نہ لگے میرا بچہ تو خیر سے ہے بھائی باقی بھی تو کسی کے بچے ہیں باقی بھی تو کسی کے اولاد ہیں لیکن یہ ممتہ پروردگار نے ماں کی فطرت میں رکھی ہے کہ ماں اپنے بچے کے بارے میں بڑی حساس ہوا کرتی ہے لیکن عجیب ماں ہیں کربلا والی اپنے بچوں کو بچا نہیں رہی ہے ارے کہہ رہی ہے کل حسین پر مشکل کا وقت ہے اپنی جان کو عزیز نہ کرنا اللہ اکبر یہ کیسی ماں تھی یہ کیسی خواتین تھی کیا ان کے دلوں میں ممتہ نہیں تھی ایسا لگتا ہے ان کے دلوں میں حسین دھڑکتا تھا اللہ اکبر شہزادی زینب جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتی تھی نا کس سے رشتہ ازدواج بھی منسلک ہونا چاہتی تھی عبداللہ ابن جعفر تیار یعنی اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ ابو طالب کا خون ہے ٹھیک ہے نا عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ رشتہ ازدواج بھی منسلک ہونا چاہتی ہے کتابوں میں لکھا گیا کہ جب یہ رشتہ ہونے جا رہا تھا امیر المؤمنین نے عقد کے اندر شرط رکھی تھی عبداللہ عبداللہ اس رشتہ ازدواج کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ یہ بہن بھائی سے جدہ نہیں ہو سکتی یہ بہن بھائی سے بہت محبت کرتی ہے روز بھائی کی زیارت میں جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے بھائی پر کربلا میں مشکل وقت آئے گا اور اسے روکنا نہیں اللہ اکبر آپ نے گریہ کیا جناب سیدہ ناسو کو اپنے رومان میں جگہ دے روز خیامت شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب ہو اچھا جب مدینہ سے نکلنا چاہتے تھے سید شہدہ بہت سے لوگوں کو مدینہ میں چھوڑا تھا نا عرباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حسین جب مدینہ سے چلے ہیں تو عبداللہ اپنے جعفر تیار بھی مدینہ میں تھے اور عونو محمد بھی مدینہ میں تھے ساتھ لے کر نہیں چلے رستے میں ایک موقع وہ آیا کہ جس موقع پر جناب ابل فضل عباس سے کہا عباس دیکھو کوئی آتا ہے اللہ اکبر تو کیا دیکھا دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار ہے ایک ہاتھ میں عون ہیں ایک ہاتھ میں محمد کو لیے آتے ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی قریب آئے قریب آئے سید شہدہ نے کہا عبداللہ یہ راہ میں کیوں آگئے ہو کہا کہ زوجہ سے ملنا چاہتا ہوں کہا کہ ہاں عبداللہ وہ تمہاری زوجہ ہے جائیے خیمے میں جائیے زینب کبرہ موجود ہیں ایک مرتبہ عبداللہ چلے خیمے کی جانب چلے اور خیمے کی جانب جب پہنچے ہیں جناب زینب کبرہ کو دیکھا جناب زینب کبرہ شاید یہ سمجھی ہو ارے عبداللہ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں کہا عبداللہ کہا عبداللہ عبداللہ آپ آپ میرے شوہر ہیں اطاعت مجھ پر واجب ہے حکم شریعت مجھ پر ماننا واجب ہے عبداللہ ساتھ چلوں گی مدینہ لیکن عبداللہ ایک بات یاد رکھئے گا ارے زینب زندہ نہ جاپائے گی زینب زندہ نہ جاپائے گی مدینہ ارے عبداللہ نے کہا زینب کبرہ ارے نہیں نہیں نانا ارے رسول نے فرمایا تھا جب سفر پر جایا کرو صدقہ نکال دیا کرو ارے کونہ محمد کو لے کر آیا ہوں حسین پر مشکل کا وقت آئے گا ان کو میری جانب سے صدقہ کی دیئے گا محمد کو اپنی جانب سے خرب اللہ اکبر آپ نے گریہ کیا آپ نے گریہ کے جناب سیدہ ان آنسو کا اپنے رومان میں لے جائیں گے اللہ اکبر مقاتل لکھتے ہیں کہ جب مدینہ پلٹ کر واپس آئی ہے جناب زینب کبرہ عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا میں نے سنا عبداللہ ابن جعفر تیار نے جناب زینب سے کہا میں نے سنا تھا کہ زینب جب حسین شہیدوں کے لاشے لے کر آتے تھے نا تو تم ہر شہید کا لاشہ وصول کرنے کے لیے خیمے سے باہر آتی تھی اپنے بھائی کی مدد کرتی تھی لیکن میں نے سنا کہ جب حسین آن و محمد کا لاشہ لے کر آئے ارے تم خیمے سے باہر نہ آئی تھی یہ وجہ کیا تھی زینب کبرہ نے کہا ارے میں بھائی کے چہرے پر شرمندگی نہیں دیکھ سکتی تھی کہیں بھائی شرمندہ نہ ہو جائے سینب کہم آ جائے میری راہ میں قربان ہوئے اللہ اکبر ثابوت اٹھے گا شبیح برابد ہوگی اور محمد کی خوبگریہ کیجئے گا ارے پانچ محرم آ گئی نہ جانے اگلے برس کس کو یہ دن نصیب ہونا نہ جانے کون خوش قسمت ہے جو حسین پر اگلے برس بگیریا کر سکے ایک مرتبہ حسین کربلا پہ پہنچے ہیں خیمے لگا دیئے گئے ہیں شبیح شور آتی ہے حسین ہر شہید حسین حسین ہر صحابی کے خیمے میں جا رہے ہیں جنہوں نے اگلے دن شہید ہو جانا ہے ارے اس کے بعد حسین ہر بی بی کے خیمے میں بھی جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کربلا کی مائیں ارے کربلا کی مائیں ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے کہہ رہی ہے کل حسین پر مشکل کا وقت ہے اپنی جان کو عزیز نہ کرنا ایک مرتبہ زینب کبرا کے خیمے میں آئے کیا دیکھا دیکھا زینب کبرا ارے اپنے دونوں بچوں کے ہاتھوں میں دونوں بچوں کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی جاتی ہے کہتی ہے ارے تم جعفر تیار کے پوتے ہو حیدر کررار کے نوازے ہو جب حسین پر مشکل کا وقت آئے گا کل اپنی جان کو عزیز نہ کرنا اور ہاں دیکھو حسین کے بچے پیاسے ہیں فراج پر پہنچنا پانی نہ پھینا اجرکو ملاللہ اجرکو ملاللہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ شہزادے روز آشور کتنے کمسن ہیں گھوڑے پر رہوار پر سوار نہیں ہو سکتے ارے ان کا پیر زین پر نہیں پہنچنا ایک مرتبہ ایک کو حسین نے سوار کرایا ایک کو عباس نے سوار کرایا ارے اماما رسول کا اماما علی ابن حبی طالب کا اماما جعفر تیار کا اماما پہنایا گیا اب جورن کی طرف چلے دونوں شہزادے ایک الجتا ہے تو دوسرا دوسرا آگے پڑ جاتا ہے دوسرا الجتا ہے تو پہلا آگے پڑ جاتا ہے فوج اشکیہ نے سمجھ لیا یہ جعفر تیار کے فوتے ہیں ایسے زیر نہیں ہوں گے دونوں شہزادوں کو الگ کیا ایک مرتبہ تیر کا بار ہوا ایک پر تلوار چلی ایک پر گھنس چلا شہزادے زمین پر آئے زمین پر آئے السلام علی کری امہا مامو جان آپ پر سلام ہو حسین وقتل کی طرف چلے شہزادوں کو لے کر آئے لیکن زینب نے سنیں گے زینب نے شہزادوں پر گریہ نہ کیا ارے کیسی مامتہ تھی اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا یارہ محرم آئی ہر شہید اپنے لاشے کو ہر ماں اپنے شہید کے لاشے کو لے دیئے زینب نے گریہ نہ کیا کربلا سے کوفہ پہنچے زینب نے آنو محمد پر گریہ نہ کیا کوفہ سے شام پہنچے زینب نے آنو محمد پر گریہ نہ کیا ایک وہ موقع آیا جب سروں کی واپس ہی شروع ہوئی ہر ماں اپنے ہر وارث اپنے سر کو لیتا تھا ارے دو سر ایسے تھے نوکہ نیزہ پر موجود تھے کسی خاتون نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے ارے کسی کہنے والے نے کہا ارے زینب کبھا اس کی ماں ہے اپنے بچوں کو حسین پر صدقہ کر دیا خاندہ نے اس پہ تو تارد صدقہ دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتی کوفہ سے شام شام سے کربلا پہنچی ہر ماں اپنی شہید کی قبر پر گئی آنا محمد کی قبر پر لگئی زینب مدینے پہنچی نانا کی قبر پر گئی بھائی کا پرسا دیا ماں کی قبر پر گئی بھائی کا پرسا دیا اب جو عبداللہ کے گھر پر پہنچی سینے خانہ میں دو چھوٹے چھوٹے مسلے غمرے میں گئی آنا محمد کے بسنر کو دے گا سر کو بیٹ لیا اے آنا محمد سینے خانہ میں بسنر کو دے گا سینے خانہ میں بسنر کو دے گا سینے خانہ میں بسنر کو دے گا موسیقی